سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ جب انسان کی زندگی میں کبھی فیس کرنے پڑ جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے لاور کے چلڈن ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے بچے کے انتقال کا واقعہ ہسپتال میں لڑائی میں پہل کسنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ رہی ہے حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید تفسیر جان لیتے ہیں جی حسن جی بالکل چلڈن ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے بچے کے حلاقت کے معاملے کا معاملہ ہے اور یہ اے آر وائی نیوز کو سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے جس میں چلڈن ہسپتال میں لڑائی میں پہل کسنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب سامنے آ گیا ہے جس میں بیٹے کے مرنے کے بعد والد کو گھونسے اور تھپڑ ماننے کے پہل ڈاکٹرز نے کی ہے اور بیٹا مر گیا باپ کو ڈاکٹرز نے گرفتار کروا دیا اور باپ مرنے والے بیٹے کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو پایا شالی مار ہسپتال میں مریضان جان بہک لواہکین کا ڈاکٹروں پر غفلت کا الزام جان بہک ہونے والی خاتون کا نام نصیم بی بی ہے خاتون کو سینے میں درد کی شکایت پر شالی مار ہسپتال لائے گیا لواہکین کا کہنا ہے کہ خاتون کو ہسپتال میں لانے کے بعد طبیعت زیادہ بگڑ گئی ڈاکٹر نے غفلت سے کام لیا کانونی کاروائی کریں گے اس بارے میں میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں جو کہ حقیقت میں مبنی ہے لاہور آئی کورٹ کا ایک بہت زبردست فیصلہ آیا ہے ایک ایسے کیس کے بارے میں جس نے ایک نوجوان لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدل دی تھی اس لڑکی کا نام مریم سجاد تھا جو کہ یونیورسٹری آف ایگری کلچر میں بی ایس ای کی سٹوڈنٹ تھی یارہ دسمبر دو ہزار بارہ کو اس کے بازوں میں شدید درد اٹھتا ہے اس کے والد صاحب جن کا نام سجاد انمر تھا فوری طور پر اپنی بیٹی کو الائیڈ ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں جب وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی رہے پروفیسرل ڈاکٹر رسول احمد چودری سے جیسے ہی وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس بچی کا فوری طور پر پریشن کرنا پڑے گا اور اگر ہم اس کا آپریشن نہیں کرتے تو اس کی جان جا سکتی ہے کیونکہ اس کو بہت سیریس ایشوز ہیں وہ اس کو آپریشن ٹھٹر میں لے کے جاتے ہیں اس کا آپریشن کرتے ہیں لیکن جب آپریشن کمپلیڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ مریم سجاد کا جو نور اپڈومن ہے جانی کہ اس کے پیٹ سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ سارا ڈیڈ ہو چکا ہے نہ وہ چل سکتی ہے نہ وہ فریلی موگ کر سکتی ہے یا انشورٹن کے تو وہ زندگی بارے کے لیے اپائج ہو چکی ہے اس کے بارے میں جب اس کے فادر کو پتا لگتا ہے تو فوری طور پہ وہ قانون کی مدد لیتے ہوئے منجاب ہیلکیئر کمیشن میں ایک اپلیکیشن موگ کرتے ہیں جو کہ اس کا ایک پروپر قانونی پرسیجر تھا جیسے ہی انہوں نے اپلیکیشن موگ کی ان کے والد نے تو فوری طور پہ جو ہے وہ چار اکنی جو ہے وہ ایک بورڈ بنایا گیا جس کے اندر پروفیسر ڈاکٹر شامل تھے اور جیسے ہی انہوں نے اپنی فینڈیز کو کمپلیٹ کیا تو اس میں انہوں نے ہیلڈ کیا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اپلیکشن کیا تھا وہ غلط تھا اس کی وجہ سے ہی اس لڑکی کا جو ہے وہ نچلا حصہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو گیا اور وہ اس وجہ سے مظہر ہوگی کیونکہ جن ڈاکٹر صاحب نے اس کا اپلیکشن کیا تھا وہ قانونی طور پہ اور اپنے نالج کے مطابق وہ اس اپلیکشن کو کرنا ہی نہیں جانتے تھے وہ اس چیز کے ڈاکٹر ہی نہیں تھے کیونکہ وہ ارثو پیڈنگ میں تھے اور ان کو جو ہے وہ جو نے اپلیکشن کیا تھا وہ نیورسرزی کی فیڑت ہے مریم سجاد کے فادر نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں نے ان ڈاکٹر صاحب کے خلاف قانونی کاروئی کرنی ہی ہے اور اسی چیز کو لے کے انہوں نے جو ہے وہ سیول کورٹ میں ایک کیس فائل کر دیا ڈیمیجز کا جس میں انہوں نے ساڑھ ساتھ کروڑ پی کے ہرجانے کا مطالبہ کیا کہ ان کے ایک نیگلیجنٹ اپریشن کی وجہ سے ان کی گلتی کی وجہ سے میں مظہور ہو گی ہوں اور مجھے اسی چیز کا ہرجانہ دلوائے جائے یہ وہ قانونی راستہ تھا جو کہ انہوں نے ڈاکٹر کیا کہ آپ کے خلاف خدا نہ خاصتہ کبھی کسی سیچویشن میں آپ کو یہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ کے کسی عزیز کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی ڈاکٹر صاحب کی نیگلیجنٹ جو ہے وہ انبالو ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ پجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں نیگلیجنٹ جو ہے وہ ایک گلتی کی زمرے میں آتا اور وہ کسی بھی انسان سے جو کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے وہ ہو سکتی ہے اس کا کسی پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا اسی لیے گیا کہ کوئی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے اس میں غلط کام ہوا ہے علاج کو لے کے غلط اپلیشن ہوا ہے غلط انجیکشن لگا جس سے مریضوں کو نقصان پہنچا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کیس کر رہتے ہیں جیسے ہی مریم سجاد کے والد نے کیس کیا عدالت نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور اس میں چونکے ایک انکوائری ریپورٹ آل ریڈی میڈیکل بورٹ کی طرف سے پیش ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں نیگلیجنس کا مزارہ کیا ہے تو پجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی فائنڈنیز کی روشنی میں ڈاکٹرز کے خلاف عدالت نے اس چیز کا فیصلہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کو اس پیشن کو مریم سجاد کو پچاس لاکھ روپے کا حرجانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ ان کی جو ہے وہ نیگلیجنس اس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ مجود ہے اور اس میں مریم سجاد ورسز پروفیسر ڈاکٹر رسول احمد چودری ہے کیونکہ اس میں لڑکی نے اس چیز کو کلین کیا تھا وہ پیشنٹ تھی وہ وٹم تھی کہ میرے خلاف جو مجھے جو جسی سے گزرنا پڑا ہے جو میں ڈیسیبل ہو چکی ہوں اس کے حساب سے پچاس لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ کم ہے اس کا جرمانہ زیادہ کیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ انیس بارہ دوہزہ تیس کو لاہور آئی کورٹ کے جسیس صاحب ہے جن کا نام چودری محمد اقبال ہے انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ سننا شروع کیا اور اس میں انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ گوھر روٹ کیا یہ آپ ججمنٹ جو ہے وہ لاہور آئی کورٹ کی ویب سیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا جو اڈریس ہے دوہزہ چوبیت لسی دو سو پانچ ہے اور یہ لاہور آئی کورٹ کی ویب سیٹ پہ ایمیلیبل ہے اس میں جو ہے وہ تمام فینڈنگس کو جو ہے ایشو بھائی ایسو جو ہے وہ اڈریس کیا گیا اس میں تمام چیزوں کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے کہ آپ اپنی سفیر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 دسمبر 2012 کو لڑکی کو جب اپنے بازوں میں پین فیل ہوتی ہے اور وہ ہاسپٹل جاتی ہے لائیڈ ہاسپٹل میں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جب وہ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر رسول احمد چودی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ملتے ہیں جو کے پیشے سے ایک اورتوپیڈک سرجن تھے اور انہوں نے ان کو اڈوائز کیا کہ اس کی ایمیجیٹ سرجری ہونے چاہیے اور ایمیجیٹ سرجری کے ساتھ ہی انہوں نے اس چیز پہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو لے کے چلنا ہے کیونکہ اگر فوری طور پہ سرجری نہیں کی جاتی تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کے بعد جیسے سرجری کی جاتی ہے تو اٹھارہ دسمبر دوزار بارہ کو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس سے جو ہے نہ وہ بیٹھا جا رہا ہوتا ہے نہ اس سے جو ہے وہ چلا جا رہا ہوتا اور اس کا جو لور سیکشن آدھا باڈی ہے وہ کام کرنا چھوڑ چکا ہوتا ہے اس ساری چیزوں کے سامنے آنے کے بعد جب ایم آرائی کیا جاتا ہے سیٹی سکین ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ڈاکٹر تاریخ احمد جو کہ نیورو سرجن تھی اور انہوں نے اپینین دی کہ جو اپلینٹ ہے اس کی سپائنل بورڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس کی جو نیگلیجنس ہے وہ ڈریکٹلی جو ہے وہ سرجن ڈاکٹر کے پر آتی ہے اس چیز کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ بورڈ کمیشن منایا گیا تو اس میں جو ہے وہ سارے ڈاکٹر شامل تھے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نیورو فیزیشن بھی تھے اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر سعید انجم میدی تھے ان ساروں نے جب اس کو ٹیک اپ کیا تو یہ ساری ججمنٹ کے اندر وہ یہ ساری باتیں لکھی گئیں پھر اس کے بعد یہ کیس چلتا گیا لاہور آئی کورڈ کے جسیس صاحب نے ساری چیزوں کو نونڈاؤن کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب چونکہ پنجاب ہیلتھیئر کمیشن جو کہ اس کی ریلیونٹ آثورٹی ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ گلٹی قرار دے دیا پروفیسر صاحب کو اور اس میں پر ان کے گلٹی ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کی نیگلی جیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا یہ اندر ریکارڈ فائنلی ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ساری چیزوں کو ریکارڈ پر دیکھنے کے بعد انہوں نے ڈیٹیل میں فیصلہ دیا اس کے مطابق عدالت نے یہ بات ہیلڈ کر دی کہ this code has to fairly justly determine the compensation by taking you all the facts and circumstances in the man trial court without properly appreciating the material evidence جو انہوں نے پچاس لاکھ عربے کا جرمانہ کی ہے اس کو جو ہے وہ انہانس کر کے ایک کروڑ بیا کر دی ہے تو یہ ایک ایسا قانون تھا جس کے بارے میں بتانا ضروری تھا کیونکہ ایک ایسا انہونی اور ایسا انسیڈنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے پیارے کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے ہاسپٹل میں جس میں اس کو لگتا ہے کہ بضائی کو نیگلی جنس جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے ڈاپ کر کے چل سکتا ہے کیونکہ پجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس کا واحد یہ ہے وہ حال ہے ووپ صاحب کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میں فیس بک پیچ کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاگر لیگل ٹاپکس پہ اس طرح وائل میں آپ سے شیئر کرتا تینکیوز مچ